یہ ویڈیو خارش یا خجلی کے مرز کے بارے میں ہے یہ مرز کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے علاج کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے یہ تمام معلومات میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے اور آخر تک دیکھئے حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور اس چینل پر میں آپ کو طبعی یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں تو آئیں وقت زائے کی بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے خارش کا مرز کیا ہے اور اس کی کیا کیا علمات ہوتی ہیں یہ ایک ایسا پریشان کن جلدی مرز ہے جس میں جلد کو بار بار خجانے یا خروشنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے طبعی یونانی میں اس کی دو اقسام ہیں ایک خوشک جسے حقہ کہا جاتا ہے اور دوسری تر جسے جرب کہا جاتا ہے ایلوپیتھک میڈیسن میں اسے پروریٹس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جسم کے کسی خاص حصے میں بھی ہو سکتی ہے اور جیسے کہ سر پر باؤں پر بازو پر ٹانگ پر یا پھر پورے جسم میں بھی ہو سکتی ہے عموماً یہ بغیر کسی ظاہری علامت کے ہوا کرتی ہے لیکن اکثر لوگوں میں کچھ علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں جیسے کہ جلد کا خوشک ہونا اور پھٹا ہوا ہونا جلد پر دانے پیپ اور داک کے نشان ہونا اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں جلد پر سرخی بھی ہوتی ہے کھرونچ کے نشانات بھی ہوتے ہیں اور اکثر کچھ لوگوں کی جلد پر پیچس یعنی چھائیاں بھی ہوا کرتی ہیں ان تمام علامات کا انحصار وجوہات یعنی کاؤزز پر ہے جس کا تذکرہ آگے ویڈیو میں جا کر ہم کریں گے عموماً خارج زیادہ تر ریتی نہیں ہے اور کچھ گھریلی ٹوٹکوں وغیرہ سے ہی ٹھیک ہو جائے کرتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ کافی لمبے عرصے تک چلتی ہے خاص طور پر عمر دراز لوگوں میں اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود کو کھجاتا رہے یہاں تک کہ کچھ لوگوں میں تو خون تک نکل آتا ہے اب جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات یعنی کہ کاؤزز کیا کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو انہائیجینک انڈرٹی لائف سٹائل یعنی کہ صاف سترائی کا خیال نہ رکھنا خاص طور پر نہانے کی پابندی نہ کرنا اور باقاعدگی سے ہاتھ نہ دھونا گرم مزاج خوراک اور دماؤں کا استعمال جیسے کہ انڈا بڑا گوش مرچ مسالہ روغن وغیرہ جلد کی خوشکی جلد کی خوشکی کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں موسم بھی ہو سکتا ہے خوراک بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے مختلف قسم کے امراض ہونا جیسے کہ سکیبیز داد چمبل وغیرہ وغیرہ کسی جانور یا کیڑے کے کاٹ لینے سے بھی عموماً خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے خاص طور پر کھٹمل چھویں مچھر وغیرہ جلنے کی صورت میں یا کسی قسم کے زخم کے دا کی صورت میں بھی عموماً خارش کا مسئلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے کوئی اندرونی بیماری بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ شوگر، خون کی کمی، جگر کے امراض، گردے کے امراض وغیرہ وغیرہ آسابی امراض میں بھی عموماً خارش کا مرس لاکھ ہو جاتا ہے جیسے کہ ملٹپل اسکلوروسس اور شنگلز وغیرہ نفسیاتی امراض میں بھی عموماً کچھ لوگوں میں خارش کا عرضہ ہو جایا کرتا ہے جیسے کہ گھبرات یعنی انگزائیٹی اور ڈپریشن یعنی کہ ذہنی دباؤ کا بڑھ جانا کسی قسم کی الرجی یا رییکشن کی وجہ سے بھی خارش ہو جایا کرتی ہے جیسے کچھ لوگوں کو اون سے، سابون سے یا کسی قسم کی کیمیکل یا کاسمیٹک سے یا پھول پودوں سے عموماً الرجی ہوا کرتی ہے ایک اس کی بڑی وجہ عمر کا بڑھنا بھی ہے کیونکہ عمر دراز لوگوں میں اور معمر لوگوں میں جلد پر خوشکی پیدا ہو جاتی ہے جس سے خارش کا مرسلہ پیدا ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ خارش سے آرام کے لیے اور اس مرض کے علاج کے لیے آپ کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے سب سے پہلے تو وجہ کی تلاش کریں کہ اصل کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے اگر کوئی مرض ہے تو اس کا علاج کریں اور اگر کوئی دیگر کوئی اور وجہ ہے تو اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں صفائی سترائی کا خیال رکھیں خاص طور پر ہاتھوں کو باقاعدہ کی سیز ہوئیں اور غسل پابندی سے کیا کریں اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو خارش کا مرض رہتا ہے یا گندے حالات میں رہتے ہیں ان سے ذرا دور رہیں گرم غزاؤں اور دواؤں سے پرہیس کریں جیسے کہ انڈا گوش مرچ مسالہ وغیرہ اس کے علاوہ ترش مرغن اور بادی غزاؤں سے بھی پرہیس کریں زیادہ پیئیں اور وہ غزائیں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ فروٹ اور سبزیاں وغیرہ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جلد کو باقاعدہ کی سے موسٹرائز کریں یعنی اس کو خوش نہ رہنے دیں اس کے لئے بہترین چیز زیتون کا تیل یعنی کہ آلیف وائل ہے جو کہ بہترین موسٹرائزر ہے ایسی چیزیں جن سے آپ کو الرجی ہو یا وہ چیزیں جو کہ خارش پیدا کر سکتی ہیں رییکشن کر سکتی ہیں جیسے کہ اون کچھ قسم کے پھول اور پودے وغیرہ تو ان سے دور رہیں بطور دوا خون کو صاف کرنے کے لئے اتریفل شہطرہ شربت اناپ کے ساتھ دن میں دو بار کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے روزانہ استعمال کریں اور لگانے کے لئے مرہم خارش جدید استعمال کریں یہ تینوں چیزیں کسی بھی اچھے پنسار اسٹور سے یا دوا خانے سے مل سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گی اس ویڈیو کے بعد میں ایک ویڈیو اور بھی خارش سے متعلق بناوں گا جس میں میں ایسے پانچ ٹوٹکے یا نسخے بتاؤں گا جو کہ خارش کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور گھر میں بہت سانی بنایا جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا ایکن دبانا نہ بھولئے تاکہ میری ویڈیوز کی تمام معلومات آپ کو بروقت مل سکیں خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ حافظ